فورسٹ اور وائیڈ لائف کی بات کریں گے آج اور یہ ریسورسز یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے دیش کے لیے کیا ان کی سیچویشن ہے چھوٹے سے چھوٹے لے کر چاہے آپ مایکرو آرگنزمز کی بات کریں سوکشم جوانوں کی بات کریں اور بیکٹیریا اس سے لے کر بڑے بڑے جیو دھاری جیسے ہاتھی بلو ویل یہ آپ دھرا پہ دیکھیں گے اس کا مطلب ہماری جو دھرا ہے یا ہمارا جو چھتر ہے وہ جیو ویویدہ سے بھرا ہوا ہے جیو ویویدہ مطلب ہوتا ہے بائیو ڈیورسٹی جس میں بائیو میں آپ ساری چیزیں لے جاتے ہیں جوانوں بھی لے آئیے آپ پیڑ پودھے بھی لے آئیے اور ویویدہ مطلب ہوتا ہے یہ الگ الگ پکار کے ہیں لیکن یہ آپس میں مل کر ہم لوگ بھی مانو بھی اس میں ایک بہت بڑا رول لے کرتے ہیں ہم بھی ہیں اس میں تو یہ سب مل کر ایک پارستیتی کی تنتر یعنی کی ایکو سسٹم کا نرمان کرتے ہیں آپس میں سب انٹرلیٹڈ ہیں سب ایک دوسرے کے استطف کیس حساب سے جیتے ہیں رہتے ہیں اور لنگڈ ہیں جیسے اگر ہم اپنی بات کریں سانس لیتے ہیں ویو سے ملتی ہے ہم اس سانس پانی ہم کہاں سے پیتے ہیں ندیوں سے تالابوں سے باقی جگہ سے مردہ مردہ سے اناج پیدا ہوتا ہے اناج کے بغیر ہم جیوی نہیں رہ سکتے تو یہ جو پودے ہیں پشو اور جو سوکش میں جیوی ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ان سب چیزوں کا پونہ سریجن کرتے ہیں مٹی کون بناتا ہے مٹی ہم نے دیکھا کہ ویدرنگ سے بنتی ہے سوائل ایروزیس سے بنتی ہے اور پودے پشو سوکش میں جیوی کا جب دہانت ہو جاتا ہے تو بھی وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہم پوری طریقے سے ہم اور باقی جتنے بھی ہیں چاہے آپ ونسپتی جگت لیں یا پرانی جگت ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے پر نربھر ہے اور یہیں سے اپنا کھانا پینا بھوجن لیتے ہیں تو بھارت میں ونسپتی جات اور پرانی جات ونسپتی جات کا مطلب ہوتا ہے فلورا یہ فلاور سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پرانی جات یعنی فونا تو جہاں پر ہم پیڑ پودھوں لطاؤں کی بات کریں گے وہ ونسپتی جگت ہوگا یا ونسپتی جات ہوگا اور پرانی جات کا مطلب ہے جہاں پر ہم جانور کی بات کریں گے یا کہیں کہ برڈز کی بات کریں گے پکشوں کی بات کریں گے تو ایسے کئی آپ پرانی دیکھیں گے جو آپ کو ایک ہی جگہ پہ ملتے ہیں بھارت اگر اس میں دیکھا جائے تو جائے ویویدہ کی کشیتر میں بہت سمرد دیش ہے ان میں سے ایک ہے یہ ہمارے پاس بائیو ڈیورسٹی بہت اچھی ہے پورے ویشو کا اگر اندازہ لگایا جائے تو آٹھ پرتیشت سنکھیا جائب اپجادیوں کی جو بھی جیوید ہے جو بھی سانس لے سکتے ہیں وہ آٹھ پرتیشت سنکھیا ہمارے پاس ہے قریباً سولہ لاکھ ہمارے پاس پر جاتیاں ہیں اپجادیاں ہیں لیکن ان کا اپیوگ کرنا یا یہ آپ یہ کہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے ویویک پون طریقے سے اپیوگ کرنا کیونکہ ہماری سمیدنا ہونی چاہیے پریامران کے پرتی اگر ہم نہیں رکھیں گے تو جو سنسادھن پہ دباؤ پڑا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا سیچویشن ہو گئی ہے ہمارے دیش میں لگ بھگ 81,000 ونیا ونیا جیون اپجادیاں ہیں اور 47,000 ونسپتیاں کی اپجادیاں ہیں مطلب 81% آپ کہیں کہ فلورا ہو گیا فونہ ہو گیا اور 47 پرسن آپ کا فلورا ہو گی اور اس ونسپتی جو میں فلورا کی بات کر رہا ہوں ونسپتی اپجادیوں میں لگ بھگ 15,000 اپجادیاں ایسی ہیں جو ہماری دیشج ہیں ستھانی ہیں ہندوستان میں ہی ملتی ہیں ہندوستان میں ہی ملتی ہیں میں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کہ اگر 100 نمبر لے لیں ہم پورے وشو کا تو 8 ان میں سے 8 ہندوستان کے پاس ہے جیو اپجادیاں جائے اپجادیاں ہماری اتنی ہیں جو قریباً 16,000 بنتی ہیں 16,000 ایسی 81,000 ون یہ جیون اپجادیاں ہیں 47,000 قریب ہماری ورسپتی اپجادیاں ہیں جس میں سے جو 15,000 ہے وہ تو دیشج ہے بھارتی امول کی ہے مطلب ہمارے یہاں کی انڈمیک ہیں ستھانی ہیں لیکن انمان جو لگایا جا رہا ہے اس حساب سے دس پرتیشت جو ونسپتی جات ہے یعنی کی جو ہم فلورا کی بات کر رہے ہیں اور 20 پرتیشت دس پرتیشت اور 20 پرتیشت جو ستندھاری ہے میملز جسے ہم کہتے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں ان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے آگے چل کے یعنی کی بڑی نازوک اوستہ میں ہے اگر ہم چیتا لے چیتا گلابی سروالی بتخ پہاڑی کوئل کوئل اور جنگلی چتے دار اللو یہ اس کے علاوہ مہوا مہوا اس کے علاوہ آپ کے گھانس کی ایک پر جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں خبرڑیا ہپٹا نیورون یہ سارے جنہوں جو میں نے نام لیے نا یہ ختم یا تو ختم ہو چکے ہوئے یا پھر ختم ہونے کے کگار پہ ہیں چیتا تو واسطہ میں ہندوستان سے ختم ہو گیا ہے 1952 میں ہی تو یہ سب جو چیتے ہیں ختم ہو رہی ہیں یہ ہم ایک پرجاتی کا نام نہ لیں ہم بائیو ڈیورسٹی یا جائے ویویتہ کو ختم کر رہے ہیں اور ہم نے تو بڑے بڑے جانوروں کی بات کر لی ان کا کیا جیسے جو چھوٹے چھوٹے کیٹ ہے چھوٹے چھوٹے پودے ہے ان کا کیا بھارت میں جو بڑے پرانی ہے ان میں سے ستندھاری جو ہوتے ہیں جیسے گائے بیل ہاتھی یہ ماملز کی پرجاتیہ ہوتی ہے اس کی ہماری سیمٹی نائن جاتیاں ہیں ستندھاریوں کی پکشیوں کی چوالیس جاتیاں ہیں جو سری سرب ہوتے ہیں ریپٹائل ہوتے ہیں جیسے ساپ وغیرہ وہ قریباً پندرہ ہمارے پاس جاتیاں ہیں اور جو جل ستھلچر ہے یعنی ایمفیبینز جو جل اور ستھل دونوں میں رہ سکتے ہیں اس کی تین جاتیاں ایسی ہیں جو ویلپت ہونے کا جن کا خطرہ ہے پودھوں کی بات کروں میں تو پندرہ سو قریباً پادہ پجاتیاں ایسی ہیں جو جن کا ختم ہونے کا خطرہ ہے آپ دیکھیں کیا سیچویشن ہے جو ہم ون کیونکہ دیکھیں ون ہوگا تو ون ون میں ہی تو یہ پرجاتیاں آ پائیں گی مطلب ان کے رہنے کی جگہ تو وہی ہے ون ہی ہے تو جس پیمارے پر ہم اس کو کاٹ رہے ہیں بڑی وچلت عوستہ ہے دیش کا جو ون آورن ہے یعنی کی جو فورسٹ کور ہے پورے دیش میں جتنے ون ہے اس کا انمانت اگر چھیتر پھل دیکھیں تو قریباً 79% مدھا 79 ملین ہیکٹیر 78.92 ملین ہیکٹیر ہے اگر پورک شیتر کا ایریا نکالا جائے تو 24% حصہ ہے جبکہ کم سے کم یہ کتنا ہونا چاہیے 33% کے اوپر اس میں 12.94 2-4 جو ہے سگھن ون ہے دنس فورسٹ کھلا ہوا ون یعنی کی تھوڑے سے سپارس فیلے ہوئے جس میں پیڑ ہوتے ہیں وہ 8.9999 پرتیشت کریب اور مینگرو ون جو ہے جو سمودر کے آس پاس ملتے ہیں وہ 0.14 پرتیشت ہے دوست یہ جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سی ہلکی اسی وردھی یہ دیکھی گئی 1997 میں 10,098 کی وردھی ہوئی لیکن پھر بھی یہ 33% سے بہت دور ہے 33% سے اوپر ہی فورسٹ کور ہونا چاہیے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو پودھے ہے اور جو پرانیا ہے فلورا اور فونہ ہے اس کی جاتیوں کے بارے میں تھوڑا سا کلاسیفیکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا آئیو سی این ہے انتراشی پراکرتک سنگرکشن اور پراکرتک سنسادن سنگرکشن سنگ آئیو سی این انہوں نے کیا کیا کہ الگ الگ ان کو جو پرانی ہے اور جو پودھے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا کلاسیفائی کیا تو انہوں نے کہا کہ جو سامانے جاتیاں ہیں وہ سامانے جاتیاں جیسے آپ گھر سے بعد نکلیں تو آپ کو گائی دکھ جائے گی بیل دکھ جائے گا سال چیڑ کرن تک روڈنٹ یعنی چوہے وغیرہ دکھ جائیں گے تو یہ پیڑ پودھے اور ساتھ میں جو جنتو ہے آپ عام طور پر دکھیں گے اسے ہم سامانے جاتیاں کہتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ہے سنگکٹ گرست جاتی یہ وہ جاتیاں ہے جن کا ختم ہونے کے پورے چانسز ہیں یعنی کالا ہرن ہو گیا بھارتی جنگلی گدھا گینڈا شیر پونچ والا بندر سنگائی جسے ہم مڈی پوری ہرن کہتے ہیں یہ سب سنگکٹ گرست جاتیوں میں آتے ہیں یہ سب سنگکٹ گرست یہ آپ دیکھ پارے یہاں پر یہ اس میں آپ شیر ہو گیا گدھا گینڈا شیر پونچ والا بندر شیر پونچ والا بندر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور مڈی پوری ہرن یہ سب ختم ہونے کی ایک اگار پہ سنگکٹ گرست جاتی ہے اس کو میں کہوں گا سنگکٹ گرست ایک تو سب سے پہلا کیا ہو گیا آپ کا سامان جاتی ہے پھر سنگکٹ گرست جاتی ہے اس کے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے تو یہ جاتیاں ہو گئی یہ وہ جاتیاں جن کی سنگکیا گھٹ رہی سنگکیا ہے لیکن وہ گھٹ رہی لیکن اگر ان کی جو پرستیتیاں جس میں رہ رہے ہیں اگر ہم نے اس کو چین نہیں کیا بدلہ نہیں تو ان کی سنگکیا گھٹ جائے جس میں کون کون سے ہے آپ کی نیلی بھیڑ ایشیائی ہاتھی گنگا ندی کی ڈالفن یہ سب vulnerable جاتیاں ہیں اس کے پاس آتا ہے درلپ جاتیاں درلپ جاتیاں کون سی ہوتی یہ بہت کم ہے سنگکیا بہت کم ہے یا یہ vulnerable ہے یہ درلپ جاتیاں یا تو بہت کم ہے یا ان کی جو پرستیتیاں ہیں اگر ہم نے چین نہیں کیا پریورتی ہو گئی تو یہ کس شیئنی میں آ جائیں گے یہ اس شیئنی میں آ جائیں گے سنگکٹ جاتی ہوں یہ درلپ جاتیوں کی بات کی ایک ہوتی ہے ستھانک جاتیاں ستھانک جاتیاں یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر کشیطر میں ملتی ہے جیسے انڈوان یہ ٹیل انڈوان جائیں گے تو وہاں ٹیل دکھائی دے گا نکوباری کموتر ہے انڈوان کے جنگلی سور ہے اور ارون آچل کے جو میتھن ہیں یہ سارے آپ کو کیول ستھانک جاتیاں وہی ملیں گے اور آپ کو کہیں نہیں ملیں گے لبتجاتیوں کی بات کریں کہ جو ختم ہو چکی ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ایشیا چیتا یہ گلابی سروالی بتخ ہے تو ختم ہو چکی ہے ایشیا چیتا کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھومی پہ کیونکہ یہ چلا گیا 1952 میں تو ہندوستان سے ہی ختم ہو گیا یہ بھومی پہ دوڑنے والا تیز ستنداری یہ بلی پریوار سے آتا ہے اور آتا تھا بلکہ کہیں 112 کلومیٹر پتہ گھنٹہ تک یہ اس کی سپیڈ تھی دوڑ سکتا تھا اور ہمیں تیندو اور اس میں بڑا بھرم رہتا چیتہ جو ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھیں اس طریقے سے لکیر بنی ہو اس سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ چیتہ ہے اور 20 شتادی میں یہ چیتے ہے وہ افریقہ اور ایشیا اس میں بہت بہت آیت دیکھتے تھے لیکن جہاں یہ رہتے تھے ان کا ایریا پبلک نے لے لیا اور اور جو یہ شکار کرتے تھے وہ ختم ہونے لگے تو اس لئے یہ ایک سو میں تو ہندوستان سے ختم ہو گئے ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ ساری جو ہے جو لپت ہے یا درلب ہے یا سنکٹ گرس جاتی ہیں جیسے ہم آس پاس دیکھیں نظر آپ دوڑائیں تو ہم نے جو پرکرتی میں جو سنسادن ملتے ہیں ان کو چینج کیا پریورتیت کیا جیسے لکڑی چھال پتے ربڑ دمائیاں ان کو دیکھیں بھوجن اندھن چارہ یہ سب کہیں نہ کہیں سے یا ہمیں ون سے پرابت ہوتا ہے یا ون جیون سے ملتا ہے تو ہم چاہے یا نہ چاہے ہم ون اور جیون کو نقصان پہنچا ہے اور بھارت میں جو شروعات ہوئی وہ ہی اپنی ویش کال سے جب کالونی ہم بنے انگریز کی خاص طور پر تو ریل لائن بچھائی گئی کرشی بہت بڑھی زمین لی گئی اور جو ون لگانا یا وہ پہ لگانے جس کا مارکٹ ویلی ہے جس سے پیسہ آنے والا ہے اور مائننگ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تو کیونکہ یہ سب چیزیں چاہیے تو ونوں کو ہی تو کٹیں گے ایک سر ویکشن کے انسار تیس سال میں انیس سو انکی آون سے انیس سو اسی کی بیچ 26 200 ور کلومیٹر ون چیتر جو ہے وہ کس میں چینج کر دیا گیا کرشی بھومی میں اگری کلچر لین میں چینج کر دیا گیا اور ایک اور دیکھئے جنجاتی شیتر میں جائیں گے تو جھوم کھیتی ہوتی مطلب ایک جگہ کو پہلے جلا دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد آکے کھیتی کی جاتی جسے سلیش اور برن کہتے تو یہ جو سلیش برن ہے یہ بہت سارے ہیں ایسا نہیں کہ اتنی ویش بہت سارے کارن ایک ساتھ بنے جسے کارن ہمارا شیتر بہت کم ہو گیا جسے بہت بڑا نقصان ہم جھیل رہے ہیں جتنی بھی پریوجنہ ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے خاص طور پر آزادی کے بعد 1952 میں جو ندی گھٹی پریوجنہ ہوئی اس سے 5000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے جس میں فورس لگے تھی اس کو صاف کیا گیا ابھی بھی یہ پرکریا جاری ہے ایک میں اگزامپل لوں تو نرمدہ جو ساگر پریوجنہ ہے اس میں 4 لاک ہیکٹیر کا ایریا جگہ جو ون سادنوں کو نکالنے کے لئے وہ بھی ایک بہت بڑی بھومی کا نشمہ نباتہ ہے پھر جو بکسا ٹائگر ریزرور ہے پشم بنگال میں دولومائٹ کا خنن ہو رہا ہے وہاں پر اس کے بہت سارے خطرے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جانور ہاتھی وغیر ان کا ہم نے آنے جانے کا راستہ ہے جو روگ دیا ہے تو اس میں کیا ہے بہت سارے جو ون عدیقاری اور پریابرن والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جنجاتی لوگ جو آس پاس رہتے ہیں ون کے آس پاس وہ لکڑیاں لکڑیاں کے کٹھائی کرتے ہیں پشو چراتے ہیں بہت زیادہ لکڑیاں لیتے اندھن کے لیے یہ ایک بات تو ہے لیکن اس پہ سوچنے کی بات یہ ہے پیڑوں کے ٹھنیاں لے کے جاتے پورا پیڑ تو نہیں کاٹتے تو اس کے کارن کیا ہے کہ اور بھی چیزیں اس میں involve ہے جو آپ کے پرستی کی تنتر دیش کا پرستی کی تنتر ہے اس کو پریورتیت کر رہا ہے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ ہے جن ہم بات کر رہے ہیں وہاں سے ہم ون پدارت لے رہے ہیں سنسادن لے پون پریوگ بہت ضروری ہو جاتا ہے ایک آپ کو بتاؤں میں پہلے چتر دکھا دوں یہ شاند گھاٹی میں مکھلی نرسری میں یہ آدیواسی یوتیاں ہیں باس کے پودھے لگا رہے یہاں پر کچھ آدیواسی مہیلہ ہے جو جنرل سے اُت پات پایا ہے اس کو بیچ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے کارن یہ خطب ہونے کے کگار پر ہے جو دھیان ہے جی بیویدتہ پہ ہے یعنی بائیو ڈیورسٹی پہ لیکن جو بائیو ڈیورسٹی کم ہو رہی ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں پہلا تو یہ ہے جو جی جہاں رہتے ہیں ان کے آواز کا میناش ہو رہا ہے جنگلی جنور کو مارا جا رہا ہے ان کا شکار ہو رہا ہے پریابان کو ہم پردوشید کر رہے ہیں زہر ملا رہے کیونکہ جو کیمیکل ویسٹ ہے وہ زہر ہی تو ہے اس کے علاوہ داوانل جو وائل فائر ہوتی ہے جنگل جنگلوں جو سنسادن ہے وہ کس طریقے سے کس الگ الگ بٹا ہوا ہے اور اس کے بٹنے کی جو وائل ہے وہ بڑی آسمان ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں یہ سب پریشانیاں کیوں ہے یہ پردوشن کیوں ہے سنسادن اتنے کم کیوں ہے لوگوں کے پاس غریبی کیوں ہے تو وہ کہے گا جنسانکیاں بہت زیادہ ہے لیکن یہاں اس کیس میں جو ہم بات کر رہے ہے اس میں جنسانکیاں کا مطلب نہیں آتا کیوں کیوں ایک 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 امریکی کا ناغرک 40 گناہ 40 times سومالی ناغرک جتنا use کرتا ہے یہ سنسادن اس کا 40 گناہ use کرتا ہے اور 5% دھنی اور یہ پانچ پتوشت جن کے پاس پاور ہے پیسہ ہے وہ پریابرن کا رکھا کر سکتے ہیں شاید وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ایک اور اکھڑا آپ کو دیتا ہوں کہ بھارت میں جو ایک تیہائی جل منگن بھومی جسے ہم ویٹ لینڈ کہتے سوک چکی ہے یعنی ستر پرتیشت دھرات لیے جل کشیت یعنی water bodies سیمٹی پرتیشت جتنے بھی جل کشیت رہے ہیں وہ دوشت ہیں پردوشت ہیں ان میں پردوشت ہو چکا ہے اور جو منگروف کی بات کرتے ہیں جو بہت ضروری ہماری جو کرہ ونسبتی ہے خاص طور پر اس علاقے جہاں پر سبود رہے چالیس پرتیشت مینگرو ختم ہو چکے جو ہم بیپار کر رہے ہیں جنگلی جنوروں کا اور شکار ہو رہا ہے بیپار ہو رہا ہے پودھوں کی پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو اسے بہت سارے جو جیو جاتیاں ہیں وہ اسی لیے لوپ تھونے کے کگار پہ ہے اب اس کو ایک تھوڑ سا الگ طریقے سے سمجھئے کہ جو ون ہے اور جو ون جیون ہے اس کا ون آش یہ کیول ایسا نہیں ہے کہ جیو ویجیان کا ون آش ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ سپیشیز تھی ہماری یہ سپیشیز ختم ہو گئی اب یہ سپیشیز جاتیاں ہیں جیسے جو سمودائے ہیں جو نردن ہیں وہ سب کے سب خاص طور پر جنگل کے آس پاس رہتے ہیں وہ ان پر نردھر رہتے ہیں جیسے کھانے کے لئے پینے کے لئے آشدی کے روپ میں استعمال کرتے ہیں سانسکرتی طور پر آدھیات کے طور پر وہ ان پر نردھر ہیں وہ ان پر نردھر خاص طور پر جو غریب مہلائے ہیں وہ اپنا چارہ کھانا جل یہ سب یہاں سے لے کے آتی ہے لیکن جیسے یہ سنسکرتی میں کیسے چینجھ ہوتا ہے لوگوں کے سماج میں پریورتن ہوتا ہے دیکھئے اگر کوئی چیز نہیں ملے گی تو عورتوں کو جانا پڑے گا دس سواست کی پرابلم ہوگی ان کو اور اس سے سماج دوسپر انام ہوتے ہیں اگر ون کٹائی ہو رہی ہے تو ون کٹائی سے کیول ایک ہی نقصان نہیں ہے کہ آپ کو آکسیجن کم مل رہی ہے وندوخر ختم ہوئی رہے سال ایروزن ہو رہا ہے اس کے علاوہ سوخہ اور بھار یہ اس میں کون لوگ پراباویت ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی دیکھا کہ اسی بڑے آخدی کو پراباویت ہوتے گریب لوگ پراباویت ہوتے ہیں بچارے گریب لوگ جو آس پاس رہتے ہیں اس کے وہی اس میں سیدھا پرینام انہی کے اوپر ہوتا ہے تو غریبی پریابر نمی کرن کا سیدھا پرینام اس کی سنگرکشن بہت ضروری ہے تو بھارت میں جو ون ہے اور اس کے ون جیون کا سنگرکشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو جتنا ہم نقصان کر چکے ہیں یا جتنی تیز گتی سے جتنی تیجائی سے ہمارے ون کا ون جیون کا نقصان ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کیول اس کو ایسے نہ دیکھیں کہ ہم کسی ایک چیز کا نقصان ہو رہا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو پارستیتی کی ویویتہ ہے یعنی ہمارا ایکو سسٹم ہے جو بائیو ڈیورسیٹی ہے ہم چاہتے ہیں جل وائیو اگردہ پشو پکشی ہے وہ آپس میں جب ریپوڈکشن کرتے ہیں تو جینٹک ویویتہ آتی ہے جینز میں پریورتن آتا ہے اور یہی یہی سائنس میں کہا جاتا ہے کہ یہی جو سپیشیز جیتی ہے 1960 اور 1970 کا جو دشک آیا جو یہ کئی لوگوں نے بہت پرزور مانگ اٹھائی خاص طور پر جو پریورتن کے سنگرکشن تھے اور سنگرکشک تھے یا اس کے پردی جاگرूگ تھے اور جو راشتی ونی جیون سورکشا کارگرم اس کے لئے لوگوں نے آواز اٹھائی تو ہوا یہ کہ 1972 میں بھارتی ونی جیون جو ہے اس کو لاغو کیا گیا بقائدہ اور بقائدہ یہ کہا گیا کہ ہاں یہ جو ونی جیون وہ جہاں رہتے ہیں اس ایریا کو بچانا ہے اس کی رکشا کرنی ہے اس کے لئے پرابہ سے پراؤدھان بنائے گے تو ہوا یہ کہ جتنی بھی رکشت جاتیاں ہیں تو اس میں جتنے بھی ہیں ان کو کانون ی لینے پڑھیں گے تو اس کے لئے جو بھی شکار وغیرہ تھا خاص طور پہ جو ایسی پراجاتیاں ہیں جو کم ہیں اور جو لفت ہونے کے قغار پہ ہیں ان پہ بہت پرابل زور دیا گیا اس کے بعد کیندری سرکار اور راجی سرکار ہیں انہوں نے کیا بغائدہ راشتری ادھان بنائے کہ یہ سرکار کے اندر گت آتے ہیں اور جی ہم سینکچوری کہتے ہیں یہ بنائے گئے اب اس میں جو کندری سرکار ہیں ان کی کئی پریج دو کی بھی گھوشنا اس طریقے سے کی گئی کہ ان ون پرانیوں کو رکشہ ملے جیسے باغ ایک سنگ والا گینڈا کشمیری ہرن جو ہنگل ہم جسے کہتے ہیں الگ الگ طریقے مگرم اچھے سوچ جل کا مگرم جو صاف پانی میں رہتا ہے جو نمکین پانی میں لونی جل میں رہتا ہے ایسا گھڑی آل بھی ہے اس کے بھارتی ہاتھی کالا ہرن چنکارا جو بھارتی اگر شکار ہو اس پہ پوری طریقے سے پرتی بند لگایا گیا اور ان کو قانونی رکشن دیا گیا اگر ان میں سے کسی کا بھی سنگھار کرتے ہیں یا پھر سمگلنگ کرتے جو بھی کچھ کرتے ہیں ایسی ایک باغ پریوجنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان چین میں سب سے اوپر آتا ہے تو بہت سارے جانور بڑھ جاتے ہیں جیسے ہرن بڑھ گئے گائے بڑھ گئی پھینس بڑھ گئے تو ان سب کا شکار ٹائگر کرتا ہے باغ کرتا ہے تو اسے جن سنگھیا کنٹرول ملاتی ہے سب ضروری یہ چیز ہوتی ہے فوڈ چین میں تو ہماری جو عنوانی سنگھیا تھی پچپن ہزار انیس سو تیہتر کی بات میں کر رہا ہوں اور یہ گھٹ کے کیسے ہو گئی اٹھارہ سو ست ست آئیس آپ بتائیں پچپن ہزار سے پچاس ہزار ہو تو ٹھیک ہے پچپن ہزار سے اٹھارہ سو ست اس کا مطلب یہ تو ختم ہی ہو گئی اور یہ سب سے ضروری ہو گئے سب سے ضروری ہے تو ان کے خال کا ویاپار ہو رہا ہے ان کی ہڈیوں کو بھیجا جا رہا ہے تو خاص طور پر بھارت اور نیپال کا علاقہ ایسا ہے یہ پہ ان کا نشانے پہ رکھا گیا ہے اس علاقے میں تو پروجیکٹ ٹائگر کے دوارہ کیا ہوا کہ شروعات بھوئی یہ جگہ ہے جو بلکل رسٹکٹڈ ہے یا ون جیون پریوجناو میں سے ایک جو پروجیکٹ ٹائگر ہے وہ ایریا ڈیسائیڈ کیے گئے تو سفلتا تو پہلے ملی چلو 1800 تھے اس سے 4000 ہو گئے 4334 ہو گئے لیکن پھر 1993 میں آئے تو 36 ہو گئے بہت کم ہو اور بھی کم ہو گئے تو ابھی ہمارے پاس جیسے اگر میں 2009 10 کا آنکڑا لوں تو 39 یہ باغ ریزر تھے لیکن ابھی 50 ہیں 50 باغ ریزر ہیں میں آپ کو ان کا چتر دکھاتا ہوں یہ سارے جو ساؤت میں آ جائے سیادری کے نیچے آپ کے پیری آر مد مل آئی یہ سارے بہت سارے ہیں 50 قریب ہیں یہ سارے علاقے ہیں یہ ایسے لیے گئے کہ ان پروجیکٹ ٹائگر کے انتر کا سنگرکشن ہو تو جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آج کا سنگرکشن پروجیکٹ آج چل رہے ہے وہ جائے ویویدتاؤں پر آدھاریت ہے یعنی بائیو ڈیورسیٹی پہ ساری بائیو ڈیورسیٹی مطلب ہر ایک جو گھٹک ہے آپ کے پرستی تنتر میں اس کے بارے جانکری رکھنا اس کو سنگرکشن ملنا تو ہوا یہ جیسے میں بتایا چھوٹے 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 کو دیکھنا ہے تو ون جیون آدھین نیم 1980 اور 1986 میں یہ ہوا کہ بہت چھوٹے چھوٹے آپ کے پودھے اور جو کہیں living organisms ہیں اس میں بہت ساری تتلیاں پتنگ بھرنگ اور dragon fly ان کو بھی سنگرکشن جاتیوں میں لائے گیا 1900 میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ چھے جاتی ہیں پودھوں کی ان کو بھی سوچی میں رکھا گیا جیسے ہم tiger کی بات تو کرتے ہیں لیکن باقی بھی تو ضروری ہیں یہاں پر ایک چطر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جیسے مگرمج دیکھتے نا اس طرحے سے تو ون اور جو ون جیو سنسادن ہمارے پاس ہے ان کے کیا کیا پرکار ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ان کا distribution کیسا ہے تو ہمارے پاس ایک بہت تھوس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے پلاننگ کریں گے کیسے نیانتران رکھیں گے کیسے پرابندن کریں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کچھ جتنے بھی بھاگ ہو یا باقی بھاگ ہے انہوں نے کیا کیا کی چیزوں کو بھاٹا تاکہ آرام سے پرابندن ہو سکے کہیں زیادہ کم کہیں کیسا اس طریقے سے ہر ایک جنگل کو کسی بھاگ میں بھاٹا گیا اس حساب سے پولیسی بنائی گئی یعنی آرکشت ون آرکشت مطلب یہ ہے کہ reserved forest دیش میں آدھے سے ادھیک ون چھتر آب یہاں دیکھ رہے ہیں آدھے سے ادھیک ون چھتر جو ہے وہ آرکشت ون گھوشت کیے گئے ہیں جہاں تک ان میں رہنے والے جو ان میں پائے جانے وال ون اور پرانی کی بات ہے سنگرکشن کی بات ہے آرکشت آرکشت جو ون ہے وہ سرواد مولنیوان مانا جاتا ہے اسی لئے اس کو reserve کیا گیا ہے پھر آپ کا رکشت ون کہتے ہیں جس کو protected forest بھی کہتے ہیں یہ آپ کا آرکشت ہے reserve رکشت مطلب ہوتا protected forest تو کی ذمبیداری لی جاتی ہے اس کو کٹنے سے بچائے جاتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے آورگی کرت اس کا مطلب کوئی classification نہیں ہوا ہے جو بھی one ہے اس کے علاوہ ان دونوں شرینیوں کے علاوہ بنجر بھومی سرکار یا کسی بھی سمودائے کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے اس کو یہ ایسے آپ کے ستھائی one کشیتر ہیں جن کا جو رکھ رکھ ہے امارتی لکڑی اور بہت سارے ایسے پدار تھے ان کو بچانے کے لئے کیا گیا مدی پردیش میں آئے تو سرو آدھ کشیتر 75% مدی پردیش کے ون جو ہیں وہ انہی میں آرکشیت اور رکشیت میں آتے اس کی علاوہ آپ جمہو کشمیر میں چلے آئے آندھ پردیش کا جو علاقہ ہے اترا خند ہو گیا پھر کیرل پھر تمیل نانو پشیم بنگال اور مہاراشترہ یہ جو مہاراشترہ ہے تو یہاں پر جگہ میں نے نام لیا اس میں کل ونو کا ایک بہت بڑا ایریا رکشت ونو کا ہے اگر آپ بیہار کی طرف آ جائیں یہ بیہار ہو گیا ہریانہ ہو گیا اس جگہ پہ ہریانہ ہو گیا پنجاب ہمت کا ہو گیا اس جگہ اور ہیمارشل پردیش کی طرف آ جائیں اور اڑیسہ اڑیسہ میں آ جائیں اس جگہ پہ تو اڑیسہ ہو گیا اور راجستان یہاں آ جائے اس جگہ پہ یہاں پر سب جو میں نے علاقی کہے ان میں رکشت ونوں کا بہت بڑا نوپات ہے جو میں نے پہلے نام لیے وہ سب وہاں پر آرکشت ون زیادہ ہے جن کے میں ابھی نام لیے وہ آپ کے رکشت ون زیادہ ہے یعنی پروٹیکٹیٹ فوریز زیادہ ہے اور پروتر جتنے بھی راج آپ دیکھ رہے ہیں اور گجرات ان علاقوں میں بہت سارے جو ہے ثرڈ اوارگری کرت میں آتے ہیں اور یا تو ستھانی سبودھائیو کے ہاتھ میں پرابندن میں ہے اب ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ سب چیزیں سرکار کرے گی سب چیزیں سرکار کو کرنا ہے ایسا پہلے مانا گیا تھا یا پھر مانا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں سبودھائی جو جو اس ون کے آس پاس رہتا ہے ان کو لینا بہت ضروری ہے کیونکہ کیونکہ ون نہیں اگرے ہے کیونکہ پرانی نہیں ہے ماں پر انسان بھی ہے مانو پرجات بھی ہیں تو ان کے ساتھ مل کر جب کام کریں گے تب ہی کام بن پائے گا جیسے جو سریسکہ باک ریزر ہے اس میں راجستان کے جو گاؤں میں لوگ رکشن ادینیم ہے وہاں پر اس کے تحت وہاں کے کھنن کارے بند کروانے کے لئے سنگر شرط ہے کہ یہاں پر کھنن بارہ سو ہیکٹیر ون بھومی بھیرو دیو ڈاکاو اس کو سینچوری گوشت اپنے آپ ہی کر دیا اور اپنے ہی نیم کانون وہاں چلاتے ہیں اور شکار بلکل ورجت ہے بہار کا آدمی اگر آتا ہے بلکل ون جیووں کو یہ بچاتے ہیں تو اگر پہلے ہماری سنسکریتی میں جائے نا تو پویتر پیڑ جو ہے وہ ہم ہر پیڑ کو کئی پیڑوں کو کئی جیسے پیپل ہو گیا ورٹ ٹرکش ہو گیا یہ سب ہمارے لئے بہت پوجنی تھے ہم ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کی بقائدہ ہم ان کا خیال رکھتے تھے راجست تھام میں جو بشتوئی گاو ہیں اس کے آس پاس آپ ایسے دیکھیں گے جانور بھی رہ 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 آدمی بھی رہ 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 جیسے لوگ اور جانور اور جتنے پشی پکشی ورنسپتی وہ ساتھ میں رہ 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 اور کچھ آندولن لوگوں نے کیے جیسے ہمالیے میں چپکو آندولن تھا یعنی چپکو آندولن کا مین یہ تھا کہ پیڑ یہ ہے تو یہ بھائی کٹنا ہے تو ہم لوگ نہیں ہٹیں گے تو یہ چپکو آندولن بڑا کامیاب رہ لیکن یہ کامیاب کامیابی نے ایک اور چیز دکھائی کہ جو ستھانی پودو ہیں ان کی جاتیوں کو پریوک کر سامودائک ونی کرن ابھیان کو بھی سفل بنایا جا سکتا ہے کہ لوگ آپس مل کے بھی اس جگہ کو سنگرکشت کر سکتے ہیں اور یہاں پر ون مگر لگا سکتے الگ پر جاتی کے اس کے بعد تیری میں جو کسان ہے انہوں نے بیج بچاؤ آندلن اور نو دانے نو دانے اس کا ایک وہ بھی ہے اگر آپ آئیں تو دھرادون میں ہے تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں جس سے الگ آپ ارور رکھ کر سکتے ہیں تو اچھی طریقے سے کرشی اتبادن سمبھ ہو سکا ہے ہو سکا ہے تو جیسے میں نے بھی آپ کو پتایا کہ ان سب لوگ شامل ہیں کئی سرکار کا نہیں ہے اوریسہ راج میں جتنا زیادہ شرط ون تھے ختم ہو گئے تو یہ لوگ انہیں مل کے اس کو بقاعدہ یعنی کہ جو سرکار ہیں انہوں نے گرامین وں کو شامل کیا اور انہوں نے اس کو بچا یا بس جو غیر عمارتی ون ہے وہ آپ لے لیجئے اور اگر آپ سنگرکشن ساتھ میں کر رہے تو آپ چیز دینی پڑے گی سمودائی کو بھی وہ تو سنگرکشن کر رہا اسے کچھ مل بھی نہیں رہا تو اس طرح سے آپس میں مل جول کے کام کیا جاتا ہے غیر عمارتی لڑکی ان کو مل سکتی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے کہنے کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سماج اور سمودائی مل کے کام کرتے ہیں تب ہی ونیجیو اور ونیسپتی کا ہم سنگرکشن کر پائیں گے گوتم بونت صاحب کے ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ کہتے ہیں کہ پیڑ جو پیڑ کو کاٹ نے آتا ہے وہ بھی کاٹتا ہے اور پیڑ اس کے چھایا دے رہا ہوتا ہے ایک آدمی کٹ نے آیا پیڑ اتنا ضروری ہے اتنا ہمارے پوشن کے لئے ضروری ہے ہمارے برمان کے لئے جیون کے ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی چھایا دیتا ہے جو اس کو کاٹ رہے ہوتے بہت بڑی بات کہے گئے کہ کتنے ضروری ہو گئے پیر